دیسٹریکنڈ سیشن کورس پیپلز پارٹی نے بجٹ منظوری میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ کر لیا چیئرمن پیپلز پارٹی بڑاور بھوٹو زرداری کی زیر سے دارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی بجٹ پر پارٹی مطالبات کا حکومت اقدامات کی حوالے سے مشابرت کی گئی اجلاس میں وفاقی بجٹ کی منظوری کی حوالے سے فیصلے پر بھی مشابرت کی گئی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے تمام عرقینِ قومی اسمبلی شریک ہوئے نون لیگ کے سینئر آنوار اور سابق بے فاقی وزیر عباس آفریدی نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی عباس آفریدی نے باقاعدہ اسطیق پارٹی صوبائی صدر اور مرکزی جنرل سیکریٹری ایسن اکوال کے نام بھی جوایا اس حوالے سے عباس آفریدی کا کہنا ہے کہ ذاتی مسروفیات کی بنا پر سیاست چھوڑا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا محکمہ موسمیات نے مرک بھر میں کل 26 جون سے یکم جولائی کے دوران بارشوں کی پیشن گوئی کر دی محکمہ موسمیات کے نطابق ہوا کا کم دباؤ اس وقت بھارتی گجرات کے جنوب میں ہے کل 26 جون کو بحریہ عرف اور خریزی بنکار سے مونسون ہوای مرک کے مشرقی علاقوں میں داخل ہوں گے سن کے مختلف مقامات پر کل سے یکم جولائی کے دوران بارش کا امکان ہے کراچی میں دو یا تین جولائی کو بارش ہو سکتی ہے 27 جون سے یکم جولائی کے دوران اسلام آباد، راولپنجی، لاہور اور دیگر شہروں میں بارش متوقع ہے 26 سے 30 جون کے دوران بہاولپور، ملتان، خانیوار، راجنپور، رنیم یار خان میں بارش کا امکان ہے 28 جون سے یکم جولائی کے دوران کے پی گلگت بلتستان کشمین میں بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے یہ عوام کے منظوری کے بغیر خیبر پاکتون خان میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا ایک بیان میں انہوں نے کہا آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر پارلیمنٹ میں آتوی بریفنگ دے آپریشن پر پارلیمنٹ کو اعتماد ملیا جائے علی محمد خان نے مزید کہا وزیرعالہ علی حمین گنڈاپو نے واضح کیا ہے کہ کوئی آپریشن کی منظوری نہیں دی گئی بانی پی ٹی آئی ہی آپریشن کا حتمی فیصلہ کریں گے آپریشن عظم استحکام کی پی ٹی آئی جی یو آئی پہ اور اے این پی نے مخالفت کی ہے مولانا فضل الرحمان آپریشن عظم استحکام کو آپریشن عدم استحکام قرار دے چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپریشن سے ملک مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا آپریشن کا فیصلہ کوئی اور کرے گا اور ذمہ دائی سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی وزیرعالہ علیہ شباہ شریف نے کہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا کومی اسمبلی جناتے کتاب میں انہوں نے کہا کہ حالات کا یہی تقاضی ہے آئی ایم ایف کا اگر آج جواب آ گیا تو کل پیش کریں گے انہوں نے کہا امید ہے آئی ایم ایف سے خوش خبری ملے گی لیکن فیلحال خوش کہنا قبل از وقت ہوگا وزیرعالہ علیہ وسلم نے مزید کہا اگر آج آئی ایم ایف کا جواب آ گیا تو کل آپ کو بتا دیں گے کے پی ڈیوڈی میں بددر بانٹ ہوتی ہے اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا وہاں اتنی کرپشن ہوتی ہے سب میمبرز کو پتا ہے موسیقی